فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے درپیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے گل چاک گرے باہیں سبا خاک بسر ہے گل روح صفتِ گنچا کمر بستا کھڑے ہیں سب ایک جگہ صورتِ گل دستا کھڑے ہیں رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم ہر قلب حضی ہے تو ہر ایک چشم ہے پرنم ایسا نہیں گھر کوئی کے جسمیں نہیں ماتم غل ہے کہ چلا دل برے مخدوم ہے عالم خندام کھڑے پیٹتے ہیں قبرِ نبی کے روزے پہ اداسی ہے رسولِ عربی کے تدبیرِ سفر میں ہیں ادھر سبتِ پیمبر گھر میں کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں باہر اسباب نکلواتے ہیں ابباسِ دلاور تقسیمِ سواری کے تردد میں ہیں اکبر شہ کو جنہیں لے جانا ہے وہ پاتے ہیں گھوڑے خالی ہوا استبل چلے آتے ہیں گھوڑے اوراتِ محلہ چلی آتی ہیں بسد غم کہتی ہیں یہ دن رہلتِ زہرا سے نہیں کم پرسے کی طرح رونے کا غل ہوتا ہے ہر دم فرش اٹھتا ہے کیا بچتی ہے گویا سفے ماتم غل ہوتا ہے ہر سمت جدا ہوتی ہے زینب ہر اک کے گلے ملتی ہے اور روتی ہے زینب لے لے کے بلائیں یہی سب کرتی ہیں تکریر اس گرمی کے موسم میں کہاں جاتے ہو شبیر سمجھاتی نہیں بھائی کو اے شاہ کی ہمشیر مسلم کا خط آئے تو کریں کوچ کی تدبیر لِللہ بھی قبرِ پیمبر کو نہ چھوڑیں گھر فاطمہ زہرا کا ہے اس گھر کو نہ چھوڑیں ان بیبیوں سے کہتی تھی یہ شاہ کی ہمشیر بہنوں ہمیں یسرب سے لیے جاتی ہے تقدیر اس شہر میں رہنا نہیں ملتا کسی تدبیر یہ خط پہ خط آئے ہیں کہ مجبور ہیں شبیر مجھ کو بھی رنج ہے ایسا کہ کچھ کہ نہیں سکتی بھائی سے جدا ہو کے مگر رہ نہیں سکتی یہ کہتی تھی زینب کے پکارے شہ عادل تیار ہیں دروازے پہ سب حودہ جو محمل تے شام تلک ہوگی کہیں آج کی منزل رخصت کرو لوگوں کے اب رونے سے حاصل چلتی ہے ہوا سرد بھی وقت سہر ہے بچے کئی ہم راہ ہیں گرمی کا سفر ہے بیت و شرف خاص سے نکلے شہ ابرار روتے ہوئے ڈیوڑی پہ گئے اطرت اطہار فراشوں کو ابباس پکارے یہ بتقرار پردے کی کناتوں سے خبردار خبردار باہر حرم آتے ہیں رسول دوسرا کے شکہ کوئی جھک جائے نہ جھوکے سے ہوا کے ابباسِ علی سے علی اکبر نے کہا تب ہیں کافلہ سالارِ حرم حضرتِ زینب پہلے ہوں وہ اسوار تو محمل میں چڑھیں سب حضرت نے کہا ہاں یہی میرا بھی ہے مطلب گھر میں میرے زہرہ کی جگہ بنتِ علی ہے میں جانتا ہوں ماں میرے ہمراہ چلی ہے زینت دہ محمل جو ہوئی دخترِ زہرہ ناکوں پہ چڑھے سب حرمِ سیدے والا آنے لگے رہوار کھلا گرد کا پردہ ابباسِ سے بولے یہ شہِ یسرِ بوبتھا صدمہ ہے بچھڑنے کا میرے روحِ نبی پر رخصت کو چلو قبرِ رسولِ عربی پر پہدل شہدین روزہِ احمد پہ صدھارے تربت سے صدا آئی کے آآہ میرے پیارے تاویز سے شبیر لپٹ کر یہ پکارے ملتا نہیں آرام نواسے کو تمہارے خط کیا ہے؟ اجل کا یہ پیام آیا ہے نانا آج آخری رخصت کو غلام آیا ہے نانا یہ کہ کے ملا قبر سے شہ کو جو رخِ پاک ہلنے لگا صدمے سے مزارِ شہِ لولاک جمبِ جو ہوئی قبر کو تھر را گئے افلاک کانپی جو زمین سہنِ مقدس میں اڑی خاک اس شور میں آئی یہ صدا روزہِ جد سے تم آگے چلو ہم بھی نکلتے ہیں لہد سے اس ذکر پہ رویا کیے شہ سر کو جھکائے وہاں سے جو اٹھے فاطمہ کی قبر پہ آئے پائینِ لہد گر کے بہت عشق بہائے آواز یہ آئی کہ میں صدقے میرے جائے ہے شور تیرے کوچھ کا جس دن سے وطن میں پیارے میں اسی دن سے تڑپتی ہوں کفن میں پہلو میں جو تھی فاطمہ کے طربتِ شبر اس قبر سے لپٹے با محبت شہِ صفدر چلائے کے شبیر کی رخصت ہے برادر حضرت کو تو پہلو ہوا ماں کا میسر قبریں بھی جدا ہیں تہے افلاق ہماری دیکھیں ہمیں لے جائے کہاں خاک ہماری روشن ہوئی کعبے کی زمین نورِ خدا سے مکہ نے شرف اور بھی پایا شرفہ سے جھک جھک کے ملے سبتِ پیمبر غرابہ سے آباد ہوا شہر نمازوں کی صدا سے خوش ہو کے ہو آخا یہ کہتے تھے علی کے سب باپ کی خوبو ہے نواسے میں نبی کے کعبے میں بھی ایک دن نہ ملا شاہ کو آرام کوفے سے چلے آتے تھے آتے سہر و شام آدانِ گزرنے نہ دیے حج کے بھی ایام کھولا پسرِ فاطمہ نے باندھ کے احرام آزم طرفِ راہِ الٰہی ہوئے حضرت تھی حشتوں میں ذلحجہ کے راہی ہوئے حضرت ملتا تھا کوئی مردِ مسافر جو سرے راہ یوں پوچھتے تھے اس سے بحسرتِ شہزی جا ایسا کوئی سہرابی ہے اے بندہِ اللہ ایک نہر سوا جس میں ہو چشمہ نہ کوئی چاہا کیا ملتا ہے اس دشت میں اور کیا نہیں ملتا ہم دھونڈتے پھرتے ہیں وہ سہرا نہیں ملتا وہ عرض یہ کرتا تھا کہ سبتِ شہِ لولاک ہے سخت پر اندو وہ سہرا تہے افلاک ہنستا ہوا وہاں جائے تو ہو جاتا ہے غمناک سنتا ہوں وہاں دن کو اڑاتا ہے کوئی خاک دن رات کو آتی ہے صدا سینہ زنی کی درویش کی ممکن ہے سکونت نہ غنی کی چلاتی ہے عورت کوئی ہے ہے میرے فرزند اس دشت میں ہو جائے گا تو خاک کا پیوند تلواروں سے ٹکڑے یہیں ہوں گے تیرے دل بند پانی یہیں ہو جائے گا بچوں پہ تیرے بند پیارے تو اسی خاک پہ گھوڑے سے گرے گا ہے ہے یہیں خنجر تیری گردن پہ پھرے گا